اسلام علیکم جی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے فیٹ ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بوتیک سٹائل نیک لائن بہت سمپل بہت ایزی طریقے سے اس کو میں نے بنایا ہے اور جن جن چیزوں کا ہم اس میں یوز کر رہے ہیں جن جن پیسز کا وہ میں آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کرتے جا رہی ہوں یہ تھا جی ہمارے پاس فیبرک شرٹ کا پیس اس کے علاوہ ہمارے پاس تھیں یہ لیسز کے پیس جو کہ ہم اس شرٹ کے اوپر یوز کرنے جا رہے تھے یہ تھوڑا سا کرمپل ہوا تھا پیچ ہے یہ تقریباً ایٹ انچز اس کی چڑھائی ہے تو یہ رکھا ہوا کچھ اس طرح سے تھا تو یہ کرمپل ہوا تھا اس کو پریس کر کے میں نے پھر سارا سیدھا کیا بہت پیارا یہ ہو گیا تھا سیدھا کرنے کے بعد تو اس کو بھی میں نے یوز کیا اس شرٹ کے اوپر اس کے علاوہ آپ کو میں دکھانے جا رہی ہوں کہ بہت ہی سمپل تیری جیسے آج میں نے گول گلے گئے ساتھ اس کو جو ہے وہ بنایا ہے کیونکہ میں اس کو سمپل رکھنا چاہ رہی تھی جس طرح کے بوٹیک کے ڈرسیز ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ ہیوی اور میسی لک نہیں دینا چاہ رہی تھی میرے پاس جو یہ فیبرک یوز میں کر رہی ہوں یہ ہے لون کا فیبرک اور آپ اپنے حساب سے ویدہ کے حساب سے کوئی بھی فیبرک یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے اب یہ ونٹر سیزن ہے اس کے لئے آپ بنانا چاہیں تو آپ بین گلے کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں بین گلے کے ساتھ یہ ب بہت پیارا لگتا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو بین گلے یوز کرتے ہیں یا پہنتے ہیں اور ایسے بہنیں جو کہ بین یوز نہیں کرتی بین گلہ جو ہے وہ نہیں پہنتی ان کے لئے پھر یہ راؤنڈ یا جو بھی وہ گلہ پسند کرتی ہیں اس کے ساتھ اس کو بنایا جا سکتا ہے تو میرا موڈا جس کو جی راؤنڈ نیکلائن کے ساتھ تھا تو میں نے اس کو یہ بنایا اور میں نے آپ کے ساتھ اس کی کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے بہت ہی پیارا لگا ہے سیمپل سا اور اس کو جسوس تیکنیک سے میں نے بنایا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہر بندے کا اپنے ایک اسٹائل ہوتا ہے تو اس کو ہم اور انداز سے بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل سے بھی بنا سکتے ہیں میں بھی اس کو ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا لیتی ہے لیکن آج جس طرح سے میں نے اس نیکلائن کو بنایا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کروں بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے اس کو بنایا بہت آسانی سے یہ بن گیا چٹ پٹ گلا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور لائٹ کلر کا ڈریس تھا اس کے اوپر اورنج کلر کی بہت ہی پیاری فینسی سے شائننگ والی لیس لگائی ہے میں نے اور بلکل بوتیک لوگ اس شرٹ کی آ رہی تھی چونکہ میں نے ابھی یہ جسٹ نیک لائنگ ریڈی کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی اور انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ شرٹ کی بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی وہ بھی بہت ہی پیاری ریڈی ہوئی ہے لیکن وہ اس کے بعد ریڈی ہوئی تھی پہلے جو ہے وہ میں نے نیک لائنگ ریڈی کیا تاکہ آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو جو ہے میں شیئر کر سکو جس طرح سے میں نے اس کو بنایا میں نے وہ بھی شیئر کر دیا آپ اس کو بغیر گلہ اٹیچ کے پہلے بھی لگا سکتے ہیں اور میں نے سائیڈ سے جو ہے وہ گلہ اٹیچ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کا نشان لگا کے جتنی لنگ پر گلہ آنا تھا اس کے نیچے سے میں نے لیز لگائی تاکہ لیز جو ہے وہ ایکسٹا جو زایا نہ جائے کیونکہ یہ بہت اچھی فنسی لیز تھی تو ظاہر ہے زایا نہیں کرنا تھا اس کو اس کو پھر اس کے لیے کے نیچے سے میں نے لگایا تاکہ لیز بھی ویسٹ نہ ہو ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور وہ ایزیلی لگ بھی جائے اور نہ چیز ویسٹ ہو نہ بری لگے اور یہ نیچے والی سائیڈ سے بھی اس کے کٹنگ نہیں کی کٹنگ کے بغیر جو ہے اس کو تین آؤٹ کر کے میں نے نیچے سے جو اس کی شیپ ہے وہ بنائی ہے اور اس کو اس طرح سے بنانا بہت ایزی ہے اگر اس کو کٹنگ کر کے بنائے تو اس سے شیپ میں تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے دونوں سائٹ سے اس کے علاوہ اس کو شیپ کو کٹنگ کر کے سیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے اس طرح بنائے اس کی لک بھی بہت پیاری آتی ہے اور یہ بن بھی آسانی سے جاتا ہے اس طرح یہ گلہ بہت ہی پیارا بنتا ہے جب آپ اس کو فائنلی اس میں دیکھیں گے لک میں تو یہ بہت پیارا لگ رہا ہے ایون اس کو پہن کے اندازہ ہوا کہ دیکھنے سے زیادہ یہ پہنے بہت اچھا لگ رہا اس نیکلائن کو بے نیکلائن کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں بوٹ جسے کہتے ہیں اس کے علاوہ راؤنڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو چورس گلے پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے گلے کو بنایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ بین کے ساتھ تو یہ بہت ہی پیارا لگے گا بین کے ساتھ ونٹر میں تو زیادہ تر بین گلی جوز ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ گلہ یہ سٹائل یہ ڈیزائن یہ بہت زبردست ہے اس کو ونٹر ڈریسز پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو میری نیکلائن پسند آئے ہوگا نیکسٹ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ